پیب گلی میں تمہارا انتظار ہے لو خود ہی دیکھ لو ٹھینکیو امزا پائی یاریاں شریعاں پائی یاریاں توبہ 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 قیامت کی نشانیاں اب تو توبہی آئے ہی آئے یہ شور کیسا آ رہا ہے یا دادا اور چاچو کی بحث ہو رہی ہوگی یا تمہاری نانی اور خالہ میں کوئی جھڑک اور ہوتا ہے ہمارے گھر میں نہیں ہمزا ہمارے گھر سے نہیں باہر سے آواز آ رہی شاید کوئی جھگڑا ہو رہا ہے میں ان کا بھائی موسیقی کون نکال رہا ہے میرے بھائیوں کو اس مہلے سے موسیقی 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 با جی میں آ گیا موسیقی 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 اکーム موسیقی موسیقی یہ ہے کہاں پر تجھے تو بہانہ چاہیے نا بہانہ چاہیے چل گن کے رکھ اب اوپر کیوں رکھا میں ساری چیزیں کٹھی رکھا جویا قسم سے تو دیکھتی نا کیسے باتوں کے فائر کر رہا تھا ہمزہ ہیرو لگ رہا تھا بلکل ہیرو تو وہ ہے ہی ہی ہیرو مطلب میرا ہیرو اب تو پوری پریمگلی کا ہیرو بن گیا ہے تو ہوتی تو دیکھتی کیسے پورے محلے والے اس کے روب میں آگئے تھے نا نا میں نہ دیکھتی ہمزہ کا خون بڑا ہلک ہے تجھے تو پتہ ہے میں ہوتی تو میری تو نظر فوراں لگ جاتی شکر ہے مہمان نہیں میں سے تو کٹھی لکھی ہے نا کیسے ہیرو ٹائپ شاہر ملائے تجھے ایک میرا ہے فردوس کیوں بھلا کیا برائی ہے فردوس بھائی میں اور یہ ہیرو ٹائپ کیا ہوتا ہے یہ برائی کافی نہیں ہے کونسی ابھی تو فردوس بھائی کہہی ہے کل کچھ سلمان کی بیوی آئے گی تو فردوس بھائی کہہی ہے وہ ہس رہی ہے جو一定要 ہم شکر ہے ماز� کیا باعیا جاب اللہ کی قسم یہ غلطی سے نکل گیا غلطی سے نکلا ہے میرا مطلب یہ نہیں تھا دیکھ میں بان بانی چھے سمجھاتا ہوں مieli بات سنا بھر بھائی جو ہیں میں اور جی خطور hemos پورا پریم گلی ہم سب اوائی ہمسی بہت عزت کرتے ہیں ہم ancestعمائی بڑھلوکنگ کتنے تو بھؤmens miten کو نے کبھی نوٹ کیا ہے اچھا تو اسے اب اپنا امائیتی بنا کے لیا ہے بلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے جس کے ساتھ بھی بلائی کرو نا اسی بھی سنو پھر میرا ہی دماغ خراب تھا جو اس کے لیے اپنی ہیرے جیسی بہن کا سوچا وہ تو حسینہ آپا سے ہم دردی ہو گئی تھی ورنہ یہ نکھٹو ہڈ حرام مہینے کے تین چار ہزار تو کما نہیں سکتا بھلا یہ میری بہن کے قابل ہے ہو ہو نرگی صاحب پھر تو تو مطین بھائی بھی آپ کے قابل نہیں ہوں گیا نا میری گھر پہ بیٹھ کے میری سانے میری مو کو آ رہے ہو آپ بر یہ تو آپ کے سسالیوں نے دیا تھا نا آپ کو نہ صرف یہ گھر بلکہ یہ سایا کا سارا سمان بھی کیوں بہت ہو گیا نکل نکل چلو نکلو ورنہ آئے اپنے قدموں پہ ہو تو پھر نئی قدموں پہ جاؤ گو ہے بھائی ہم کون سا بدماش ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں تو خالہ سینہ نے کہا تھا کہ آپ کو بتا دے کہ آپ اپنا دلہ نہ کسی اور منڈی میں جا کے تلاش کیجئے یہاں کوئی برائی فروخت نہیں چل سلمان بدتمیزی کی معذرہ چاہتا ہوں متین بھائی لیکن جاتے جاتے ایک مخلصانہ مشورہ دینا چاہتا ہوں آپ کی بھی دو بیٹیاں رسم ڈالنا آسان ہے نبھانا بہت مشکل آپ نے دمات خریدنے اور پالنے کی رسم ڈال تو لی ہے نبھائیں گے کیسے آپ کے سسر ہوں گے صاحب اجاداد خوشحال ہوں گے دو دمات پال رہے ہیں تیسرا بھی پال لیں گے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے متین بھائی لیکن کیا آپ اپنے جیسا ایک اور دمات بھی پالنا آفورڈ کر سکتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ ماتین صاحب تو اتنے شرمندہ ہوئے اتنے شرمندہ ہوئے ہاتھ جوڑ کر مافیا مانگ رہے تھے مجھ سے سچی آنا اور نرکس مہ جی ہاتھ جوڑ کے میرا شکریاد آ کر رہی ہے پہلی دفعہ ان کے حسمن کے سامنے کسی نے آئنا دکھایا ان کو فری بھی بتا رہی تھی کہ پوری پریم گلی پہ تمہاری دھاگ پیٹ گئی ہے تو اب دیکھنا تم جب گلی سے گودرو گی نہ پسندوں کی اشارہ کر کے کہیں گے وہ دیکھو حمزہ کی بیگم جاری ہے بیگم مجھے نہیں پسند یہ لفظ اچھا تو کیا بسند ہے حمزہ کی ڈارلنگ حمزہ کی جان حمزہ کی جان مجھے اللہ یہ پھر کہیں گے وہ دیکھو حمزہ کی بچے کی ماں جاہی ہے کیا ہوا جویا جویا کیا ہوا یہ بھی پسند نہیں ہے میری پسند نا پسند کی بات نہیں ہے حمزہ وہ امی جویا تم اس بات سے پریشان ہو رہی ہو وہ جو ان میں جھگڑا ہو اس بچے پہ جو ابھی تک اس دنیا میں آیا بھی نہیں ہے دونٹ وری یار یہ سب ٹھیک ہو جائے گا دیکھو یہ سب لوگ ابھی فارغ بیٹھے ہیں میں اور تم ان کی واحد مسروفیت ہے اب چونکہ ہم دونوں ایک دوسرے میں مسروف ہو گئے تو اپنی فرصت کو مٹھا کے لئے ایک دوسرے سے تو لجھتے رہتے ہیں دیکھنا بچے آئے گا تو کیسے بزی ہو جائے گا لڑنے میں ان کی ویتوں کی لڑائیوں میں اپنے بچے کو تو نہیں نا بیٹنگ لائن میں کر سکتے ایک آئیڈیا ہے ٹوئنس کر لیتے ہیں ایک دادکو کے لیے ایک نانکو کے لیے اور ہمارا ٹرپلٹس ہو فو حمزہ ایک سے ایک نرالہ حل ہے تمہارے پاس ذرا اکل نہیں ہے تمہ ہان نہیں ہے کیونکہ جب خدا اکل باند رہا تھا تو میں تمہیں اس خد سے اس چھت پر پٹے سکھات کو دیکھ رہا تھا ہو سناٹے دکان پہ لگیا ہے سناٹے کمال ہے امی آپ کو تو حمزہ کی ہر بات ہی پوری لگنے لگی ہے جس پر آپ اعتراض کر رہی ہیں نا ساری دنیا اس کی واوا کر رہی ہے یہ واوا سن کے وہ ہواوں میں اڑنے لگے گا سنور ہو جائے گا تمہیں کچھ نہیں سمجھے گا امی وہ بہت پیار کرتا ہے مجھ سے کتنا عرصہ ہوا تمہاری شادی کو ایک مہینہ ایک مہینہ دس دن اپنی شادی کے چھے سات ماہ تک میں بھی اسی غلط فہمی بلکہ خوش فہمی میں رہی کہ تمہارا باب مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے امی آپ اپنے دل پر سارے ڈر نکال دینا ضروری تو نہیں ہے نا کہ حمزہ بھی غیسہ ہی نکل جیسے اببہ تھے تمہارے باپ جیسا نہیں نکلے گا تو میرے باپ جیسا نکلے گا یا پھر مسرد کے میاں جیسا نکلے گا تمہارا باپ ایک مغرور اور گھمنڈی انسان تھا امہ جس کے پلے بندی وہ ایک بے وفا اور ہرجائی انسان تھا اور مسرد کا زندگی کی ذمہ داریوں سے بھاگنے والا لاپرواہی برتنے والا ہر مرد میں ان میں سے ایک نہ ایک وصف لازمی ہوتا ہے پھر میں کیا کروں امی؟ میری باتوں پر عمل کرو جویا میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں تمہارا گھر بستے دیکھنا چاہتی ہوں ٹھیک ہے اسے اس کی اہمیت کا حساس دلاو اس کے آگے پیچھے گھومو اسے جتاؤ کہ تم اسے بہت محبت کرتی ہو لیکن اسے کسی اور کے لیے اہم نہ بننے دو وہ اپنے آپ کو کوئی توپ چیز نہ سمجھنے لگے خبردار جویا جو دو تین سال تک تم نے اس بارے میں سوچا بھی پہلے وہ مکمل طور پر تمہارا عادی ہو جائے تاکہ اسے لگنے لگے کہ وہ تمہارے بغیر جی نہیں سکتا مگر امی حمزہ کی تو بہت خواہش ہے کہ دو اس کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے اس کی زندگی میں نہیں آئی مرد تو یہی چاہتا ہے کہ فوراں عورت کے پاؤں میں اولاد کی بیڑی باندھے تاکہ وہ بل جائے اور مرد اڑا اڑا پھٹا رہے مٹھو مٹھو مشکل چیز ہے محبت کرتو نہیں لی تنہیں کھالے کیا ہو گیا جویا یہ دیکھو موسیقی زندگی سے بھرپور ہستی مسکراتی لڑکی کی زندگی برباد کرتی لوگ برباد تو خیر میرا حمزہ بھی ہوا ہے موسیقی جتنا چاہتا ہے وہ اس لڑکی کو جو کسی اور کو چاہتی نصیب اپنا اللہ نظر بچ سے بچائے میرا ہونہار بچہ بھلند اقبال بچہ ماشاءاللہ باپ کی دعا کی ضرورت ہے ناری موسیقی میاں دو تو تم مجھے دو نہ میں تمہارے پرانے دفتر جا کے موماری کرتی نہ وہ تمہیں نکالتے نہ تمہیں نئی نوکری ملتی تگنی تنخوا پہ اور نئی چمچماتی موٹر آرے ناوی فیسے کون لوگ ہیں جو پہلے ہفتے میں ہی نئی گاڑی تھماغے ہوتے کچھ قدر شناس لوگ بہتات رو حمزہ یہ کوئی پھندہ بھی ہو سکتا ہے کیا پتہ یہ کوئی غیر قانونی کام ہو اور یہ لوگ تمہیں اس میں آنٹھی میں کوئی بچہ تو نہیں ہوں ایک بہت اچھی رپیٹیشن والی کمپنی ہے میری قابلیت کی وجہ سے کہ مجھے کوئی ترقی نہیں مل سکتی بات سنچیو تجھے لگتا ہے کہ جیسے تُو نے سالوں پائی پائی جوڑ کے کھٹارا لی باقیوں کے نصیب بھی ایسے ہی تھنڈے ہیں ارے میرے حمزہ کے نصیب تو پیشانی پہ لکھیں اس کی تم بس پیشانیاں جونگتی رہا ناما آنے والے خطرے کو نا بھاپنا پیشانی پتا ہے ーパhol پیشانی پانی پیشانی پہنبر tى ستسیror دبیجی قردیے شکایا ڈی لے دیں اگر پتہ لگے گا میں شدہ دیں منہیں گھنڈی لے لیے جا فون کرو نوں ہاتھوں نوں انہوں کی حامزہ نے گھنڈی لے لیا ہے ڈلے لے کے آئے پاسک دادے الو شامو کی کندن ترید آڈے الو ترید آڈے الو ترید جا 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 جاؤ جا چلانگے شا آج نہیں نادر جی آج ہوں ٹھکا ہوں آج بھوک بھی نہیں ہے کل دکھتے کل دیکھ لانگے خوش کتاب بنو لڑا یہ خوشی تھا جویا نے بھی دن میں کھانا نہیں کھایا اس کی بھوک بھی مر گئی ہے تو آپ لوگوں کو وہ نظر کیوں نہیں آتا جو میں دیکھ رہا ہوں تجھے کیا نظر آ رہا اباچی یہ دونوں نا خوش نہیں ہے بالکل بھی نہیں ہے رہنڈ دیں نمی نکوڑ گڑی آگئی ہے خوش نہیں ہے کیوں نہیں خوش ہے اوفو اپاچی خوشی نہیں گاڑی اور نوکری میں نہیں ہوتی ہے وہی یہ تو دل کے سکون میں ہوتی ہے پیار محبت میں ہوتی ہے اب یہ دونوں بجھے بجھے رہتے ہیں گنسم رہتے ہیں کبھی کھانا کھاتے ہیں کبھی نہیں کھاتے ہیں سمجھ رہے ہیں تو رہنڈ دے اپنے اندازیں دونوں میرے مدبر اور سیانے بچے ہیں دوبھوں کے بچوں کی طرح نہیں ہیں کہ بے ہدایتیں بے شرموں کی طرح ہاتھ میں ہاتھ رہے ہیں ناچتے پھڑتے ہیں بہت اچھے نیک بچے ہیں میرے تو اپنی لکمانی اپنے کول راکھتو بڑڈا سے آنہا ہے شکل ویکھو ڈڈڈو ویڈڈا جابی چھے تو گھاڑی بڑی لگ رہی ہے آٹومیٹک ہے کیا مجھے زلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے دیتی ہیں اب کیا زلیل کر دیا انہوں نے تم تو ان کی ہر بات کو آنا کا مسئلہ بنا لیتے ہو ایک کامیابی ملی ہے مجھے خوش ہوں میں لیکن میری خوشی کو تو انہوں نے حرام کرنا ہے فرض ہے ان کا تم نے میری ماں کو اپنی ماں نہیں سمجھانا اس لیے ورنہ یوں زرہ زرہ سی بات کو مائن نہ کرتے اب تم بھی لگا لو الزام مجھ پہ جویا تمہیں پتا اس کار سے پہلے کمپنی نے مجھے گھر آفر کیا تھا منع کر دیا میں نے بھلا کیوں کیوں تمہاری امی اور نانی کی وجہ سے جس کے بارے میں ابھی ابھی تانہ دیا نا تم نے مجھے کہ میں اپنا نہیں سمجھتا انہیں پتا تھا مجھے کہ اپنا پرانا گھر چھوڑ کے نہیں جائیں گی نہیں رہیں گی دماد کے گھر میں اور تمہیں الگ نہیں کرنا چاہتا تھا میں ان سے اس لیے منع کر دیا ساری حمزہ میرا وہ مطلب نہیں تھا چھویا آپ مجھے سیریسی لگتا آپ ہمیں ان سے الگ رہنا چاہئے اور میں اتنی انٹرفیرنس برداشت نہیں کر سکتا تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا حمزہ اور صرف امی اور نانی تو دخل نہیں دیتی دادہ جی اور چاچو بھی تو ہرپا پر دخل دیتے ہیں میں نے تو نہیں کہا الگ ہونے کو یہ پکڑ ہوتی چاہتی جو موسیقی 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 ایمک لڑکی اگر نارازتی تو اس کو منانے کا موقع تو دیتی خالا وہ آفیس جا رہا تھا ایسے کیسے جانے دیتی ناراز ناراز اگر اس کو تیری نارازگی کی پرواہ ہوتی نا تو دفتر سے کرتا چھٹی اور سارا دن تجھے منانے کی کوشش کرتا سارا دن؟ خالا مجھے تو فورا نہیں اسی آ جاتی ہے سارا دن کون موپلائے پھرے اے 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 رڑکی چھویا تو تو بلکل میرے جیسی نکلی میں بھی تیری طرح نا یوں ہی ہستی رہتی تھی میرا سی ہیسی میں پتہ ہی نہیں چاہتی کب وہ اومد بھر کر رونا دے کر چلا گی مانی لاغی مانی لاغی مانی لاغی بازی مانی لاغی بیشتر انداز ناکم مانی لاغی مانی لاغی مانی لاغی مانی لاغی مانی لاغی سچ بتا اچھا بتاتا ہوں نا سچ بتاتا ہوں سچ سچ وہ مجھے نا نے بولا تھا کہ چیک کر کے ہو یہ کہاں ہے آپ کا لیکن پکڑ لیا آپ نے ہاں پہ کیا؟ کیا کہا تم نے؟ تم میری امی اور نانے کو نفسیاتی کہہ رہے ہو خالہ کو بھی غور سے سنو جے حکیم صاحب کتنی بار کہا ہے آپ کو میں حکیم نہیں ہوں بی بی میں بھی بی بی نہیں ہوں جس ان آپ مجھے میرے صحیح نام مسرد سے پکاریں گے نا میں بھی آپ کو حکیم لکمان کہہ لوں لکمان کے ساتھ بھی حکیم اچھا کیا آپ بازار جا رہے ہیں میرا بازار میں کیا کام ہے میں اپنے کام سے جا رہا ہوں تو گزرنا تو بازار سے ہی ہے نا اور کام کا کیا ہے میرا ایک کام کر دے بتائیں کیا مانگوانا ہے مانگوانا نہیں رنگوانا ہے یہ دوبتہ نا انا بھی رنگ کا رنگوانا ہے وہ نکر والا رنگریز ہے نا اس سے ایک منٹ ایک منٹ کونسا رنگ انا بھی وہ کیا ہوتا ہے یہ کتران نا دوبتہ کے ساتھ باندھی ہوئی ہے یہ رنگریز کو دکھا دیجے یہ کون صاحب ہے رنگریز جس نے دوبتہ رنگنا ہے رنگساز ہاں وہی اور کسی ایرے گرے نتتو کرے رنگریز سے نہیں وہ جو گلی کے باہر اتر فروش ہے نا اس کے سامنے والا رنگ یادا میں ایک بات سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں آپ مجھے دوسری میں پسا دیتی ہیں یہ اتر فروش کون ہے ایک تو آپ کو معذب زبان میں کچھ کہا سمجھ ہی نہیں آتا گندے نالے کے سامنے جو سرکاری کودا خانہ ہے نا اس کے سامنے والا اب سمجھ آئے کہ اس نے لیے بدبودار نشانی دوں آگے آگے سمجھ آگے لائیں یازی رنگ اتنا پیارا تو ہے گلاب ہی کہتے ہیں یازی بھی کہتے ہیں توبہ ہے بیسے آپ رنگوں کو سبزی سے تشبیح دیتے ہیں مطلب کہ انگوری کو قدو رنگ کہتے ہوں گے پھر تو ہاں بالکل آپ کو کیسے بتا نہیں میں ویسے کہہ رہا تھا کہ آپ خامخواہ اپنا وقت اور پیسہ ضائع کر رہے ہیں اس کو وہ عوامی رنگ کروانے میں عوامی نہیں ہونا بھی بیسے یہ پیازی رنگ آپ پہ زیادہ جچتا نہیں خیر نہیں اچھا چھے رکھیں رکھیں وہ آپ پس دیں میرا دل بات کریں نہیں نہیں ایسے ہی ٹھیک اچھو 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 سب بتا تم سچ سچ شوہر تو ہوتے ہی ایسے میری امی اور نانی حمزہ سے اتنا پیار کرتی ہیں اور وہ ہے کیونکہ شکایتیں کرتا رہتا ہے ہر وقت تیرے ساتھ تو ٹھیک ہے نا تجھے خوش رکھتا ہے کی نہیں میں خوش کیسے رہ سکتی ہوں فری جب وہ میرے سامنے امی کی برائیاں کر رہا ہوں تیک جو یا وہ تو تیری اممہ ہے تجھے میری بات اچھی نہیں لگے گی مگر شیری خالہ کی عادت نہ کچھ نہیں دیکھ نانی بھی تو خوش نہیں ہے نا ان سے اور پھر مسارت خالہ بھی ہر وقت لڑتی رہتی ہیں تو ہمزہ کو کیسے پیار ہو جائے گا ان سے تو تمہارا مطلب ہے کہ میری امی ہی بری ہیں ساری غلطی امی کی ہے جو یا رکھنا تو نراز بورن ہو جاتی ہے تو میں تیری بچپن کی سہیلی ہوں مگر تجھے میری دوسری بات بری لگتی ہے لگتی ہے نا تو ہمزہ اور خالہ کے رشتے کو تو ابھی چار دن ہوئے کھٹ پٹ تو ہوگی مگر ٹھیک ہو جائیں گے دونوں کچھ ارسے اللہ کرے ایسا ہی ہو اچھا میں چلوں نانی نے صرف تمہارے گھر نہیں بجوائے رانی منی کے گھر پی دینے ہیں لڑو اچھا سننا رانی کے گھر جا رہی ہے وہ رانی کی اممہ آج کل رشتے دیکھ رہی ہے اس کے لئے انہوں نے کہا تھا یہ کچھ لڑکوں کی تصویریں ہیں یہ رانی کی اممہ کو دے دیں جو ان کو سمجھ آئے وہ رکھیں باقی باپس لیا ان کا بھی کہیں نسیب پور دیں گے لا دے بای با جی تنی دور دور کی چپیڑیں ماری ہوں اچھا کیا ہے کوئی کام تس سے ڈھنگ سے ہوتا ہے کہ نہیں روز میری درازم سے پیسے چوری کرتا ہے میں پکڑ سکی ہوں آج تک یہ اس کی نظر میں کیسے آگئے لیکن با جی آپ کا کام تو ہو گیا میں لے آیا ان کے دفتر کے اڈریس شاپاش پس پر ٹھیک ہے مجھے کوئی پروانی ہے حمزہ کو پتا بھی چل گیا تو مجھے جو چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا اچھا چل مجھے ایڈریس سمجھا میں چاہوں سرہ دیکھوں تو سہی لڑکا کسی لمبے چکر میں تو نہیں پھرس گیا کدھر ہے ٹھیک ہے تو دکان کر دیاں گا مجھے لگا تم صبح نراسی ختم کر کے گئے ہو گئے مگر ابھی تو کسی مود میں ہو تم نے یہ مسئلہ ختم کرنا ہے کی نہیں میں نے کرنا ہے جویا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری امی کا مودہ گئے مسئلہ ختم ہو اب کیا کہہ دیا انہوں نے وہ تو گھر پر بھی نہیں تھی جب تم آئے ورنہ مجھے لگتا شاہد انہوں نے پھر سے تم سے کچھ کہا ہے مجھے کچھ کہنے کے لیے ان کا میرا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے چاسوس چھوڑ کے رکھے ہوئے میرے پیچھے چاسوس مجھے یں تم امی پر الزام لگا رہے ہو حمزہ رنگے ہاتھوں پکڑا ہے سرناٹا کو میں نے جویا اس نے خود قبول کیا کہ آنٹی نے پیچھے لگا رکھا ہے اسے میرے وہ صرف یہ جانا چاہی ہوں گی کہ تم کہاں جواب کرتے ہو یہ جاسوسی ہے یہ جاسوسی نہیں تو اور کیا ہے جویا تو تم بھی تو ایسے چھپا رہے تھے سب غیر ہوں تمہارے نہ بتانے پر انہوں نے ایسا کیا ہوگا نہیں بتانا مجھے میری مرزی اس لئے نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ تمہاری نانی جو پیچھلے آفیس میں آگے کیا نہیں چاہتا دبارا ہوں لیکن اس طرح انہوں نے تو حد کر دیا جویا بس میں نے فیصلہ کر لیا کیسا فیصلہ میں یہ نہیں رہوں گا کیسندگی تو گھر دماد ہونے سے زیادہ زیادہ ناک ہے تم میرے ساتھ شلو گی جویا مگر کیوں حمزہ کیونکہ سب کرتے ہیں جویا شادی کے بات سب اپنی ماں کا قرض چھوڑتے ہیں تم کوئی واحد لڑکی نہیں ہوگی ممزہ جاتے ہوں گے لیکن یہ شادی اسی شرط پر ہوئی تھی تم تب نہ مانتے نہ یہ شرط تب مجھے نہیں بتاتا تمہاری امی نانی اور خالہ تینوں نفسیاتی ہیں کیا کیا کہا تم نے تم میری امی اور نانی کو نفسیاتی کہہ رہے ہو خالہ کو بھی غور سے سنو جویا میاں ناناں لینہ تو میں بھول ہی گیا ہوں جو سب سے مبدای نفسیاتی ہے ماں خلاک کر دیا میرا حمزہ حمزہ سر میں نے ان کو روکا تھا یہ میرے روکنے پہ بھی آگئے ہیں شیرے تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے بھی اتنی ہی شدید حیرت ہوئی تھی حیرت کے بعد مجھے ہوشی ہو رہی ہے کہ تم یہاں آئے اور مجھے بہت سخت افسوس ہو رہا ہے کہ تم آج بھی نہیں بدلے آج بھی تم اتنے ہی سازشی اور اتنے ہی خودگرز ہو کیا خودگرز ہی کی ہے میں نے اگر میں خودگرز ہوتا تو جاتے جاتے میں اپنی بیٹی کو ساتھ دیکھے جاتا یا اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا مگر میں جانتا تھا کہ تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتی اس لیے میں نے چھوٹ بلکل چھوٹ تم اسے اس لیے چھوڑ گئے تھے کیونکہ تم خود آزاد رہنا چاہتے تھے اور اب جب میں نے اسے پال پوس کر پڑا کر دیا پڑھا لکھا دیا اس کی شادی کر دیا اب تم آگئے ہو تاکہ بیٹی اور دماث تمہارے بڑھاپے کا سہارا بن سکی غلط سمجھ رہی ہو تو اس وقت بھی تم مجھے غلط سمجھی تھی اگر تم یہ سمجھ لیتی کہ میں اس رشتے کی بجائے تمہاری ڈکٹیٹرشپ سے آزادی چاہتا ہوں تو شاید تم اپنے آپ کو بدل لیتی کیوں؟ میں کیوں بدلتی خود کو؟ کیوں بدلتی؟ تم نے بدلا؟ تم آج بھی اتنے ہی خودگرز ہو تم اس وقت جویا کو اور حمزہ کو مجھ سے الگ کرنے کی سازش کر رہے کیا سازش کی ہے میں نے وہ میری بیٹی ہے اور میں ہمیشہ اس سے بخبر رہا ہوں کہ وہ کہاں پڑھتی ہے کس کالج میں جاتی ہے کس سکول میں جاتی ہے تم نے تو اس کی شادی پر مجھے اتنی بھی اجازت نے دی کہ میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے رخصت کر سکتا پھر بھی میں نے اپنی تسلی کے لیے یہ جاننا چاہا کہ وہ خوش ہے کے نہیں تب مجھے حمزہ کی جاب کا پتہ چلا میں تو زویا کی خوشی کے لیے چاہتا تھا کہ وہ بس بس کر دو منظور مجھے نہیں سننا کہ تم کیا چاہتے تھے اور کیا نہیں چاہتے تھے بس خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو میری بیٹی اور میرے داماد کو مجھ سے الگ کرنے کی کوشش مت کرو میں ایسا کیوں کروں گا میں زویا سے ملا تک نہیں حمزہ کو بھی کوئی حقیقت نہیں بتائی اور نہ میرا ایسا کوئی ارادہ ہے اگر تمہارا ایسا ارادہ ہوا بھی تو میں اسے کامیاب نہیں ہونے دوں گی یاد رکھیں پانی کی تو یہ ہے 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 پتری پھر پھوکیس ہوگی ہے تب یہ تو ٹھیک ہے سکی اے کھوتیاں تنوں پوچھ رہے ہیں موں میں لڈو دوائے بیٹھا لڈو نہیں کتدو وہ جا جا کے بلاب سے بکے نہیں سونا چاہیے سوگئی ہوا تادرشی کھوت گیاں میں کھوت گیاں ہاں پڑاپ تو بات بھوکڑ دال تک پہنچ گیا یہ سب وہ شادی سے پہلے کرتی تو فائدہ بھی تھا کیا ہو سکتے صحیح کہہ رہا ہے شادی سے پہلے بتاتی کہ میں اتنی ضدی ہوں تاکہ میں اپنے بارے میں بھی کچھ سوچ سکتا ساری زندگی یہی زدی پاند بھگتنا پڑے گا کتنا سمجھایا تھا تمہیں ہمسا کتنا سمجھایا تھا کہ مت کرو اپنی من مرضی لڑکی کو اس کے مرضی کے بغیر بیا کر لاؤگے تو ساری زندگی پتھر سے اپنا ماتھا پھوڑتے راؤگے اس کا دل کبھی نہیں جیت سکوگے تمہا یہ کدو کھانے سے بھی مشکل کام ہے آپ کو سمجھانا آپ کی سوئی ابھی تک وہیں ہی اٹکی ہوئی ہے آپ تو سب جانتے ہیں جو اور کوئی نہیں جانتا وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کے لیے ہو سکتی ہے ریل میریج لیکن اصل میں یہ ایک لیو میریج تھی یہ کھلا راز ہے اب ایک لیو میریج ایک طرفہ محبت سے کی لیو میریج زور زبردستی کی شادی تمہاری لیے لیو میریج ہے اس کے لیے نہیں اس کی حالت دیکھ شار سرا نہ کھاتی ہے نہ پلتی ہے نہ مسکراتی ہے مجھے تو شک ہے مجھے تو شک ہے مجھے تو شک ہے مجھے تو سپان کبارا نہیں کرتی تمہیں نہ نظر رکھنے جاہیے اس پر خدا کا واسطہ ہے جاچو اپنے اندازے اپنے پاس رکھیں آپ کو ہر لڑکی دعا چچی کی طرح ہاتھ میں زہر کے چیشی چھپائیں بیٹھے نظر کیوں آتی ہے نکل کیوں نہیں آتے آپ اس چیز سے دادر جی میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا کھال ہے پھر کھال ہے کھالی پیٹھ دراؤنے خواب ہے پوکے نہیں سوتے یہ کنتے کمزور ہوگی میرا بالکل جی نہیں چاہ رہا تجھے کھلایا بغیر مہنی جانا ہے آہ 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 اگر تو نہیں کھائے گی تو پھر میں بھی اپنی بلد پریشور اور شوگر کی گولی نہیں کھاؤں پھر دیکھنا سبھا کیا ہوتا ہے یہ تو بلک میل ہوئی ہاں تو ہوئی ہاں تو ہوئی لا موسیقا 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 موسیقی کیا خودگرض ہی کی ہے میں نے اگر میں خودگرض ہوتا تو جاتے جاتے میں اپنے بیٹی کو ساتھ لے کے جاتا یا اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا مگر میں جانتا تھا کہ تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتی اس لیے میں نے چھوٹ بلکل چھوٹ تم اسے اس لیے چھوڑ گئے تھے کیونکہ تم خود آزاد رہنا چاہتے تھے غلط سمجھ رہی ہوتا اس وقت بھی تم مجھے غلط سمجھی تھی اگر تم یہ سمجھ لیتی کہ میں اس رشتے کی بجائے تمہاری ڈکٹیٹرشپ سے آزادی چاہتا ہوں تو شاید تم اپنے آپ کو بدلنے رہے کیا سازش کی ہے میں نے وہ میری بیٹی ہے اور میں ہمیشہ اس سے خبر رہا ہوں کہ وہ کہاں پڑھتی ہے کس کالیج میں جاتی ہے کس سکول میں جاتی ہے تم نے تو اس کی شادی پر مجھے اتنی بھی اجازت نہیں دی کہ میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے رخصت کر سکتا اور جو فاصلی تمہارے اور میرے ترمیان پیدا ہوئے تھے ان کی بچہ کیا تھی تم یا میں موسیقی موسیقی اممہ شیری سے ہی کہہ دو نہ چاہی بنا دے آج سکول کے لیے جلدی نکل نا ہے پرچہ آج بچوں کا تو بارہ بجے سٹوڑ جاتی ہے اب تک اونتی رہتی ہے بستر پر مہیا مستانی کی بھی کیا زندگی ہے ساری عمری صبح سویری سکول کے لیے تیاد بچپن میں بھی آئی اللہ اور ابھی لیسے یہ پیازی رنگ آپ کے زیادہ ججتا نہیں خدا جب دل بانٹ رہا ہے تب بھی تم آئینے کے سامنے موسیقی موسیقی